کسان ساتھیوں کئی سیتروں میں سرسوں کی بھوائی ہو چکی ہے تو کئی سیتروں میں کسان بھائی سرسوں کی بھوائی کرنے والے ہیں سرسوں کی بھوائی کے بعد ایک ایسی دوائی میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اگر اس دوائی کا پریوگ اپنی سرسوں کی وصل میں آپ کریں گے تو ایک بھی خرپتوار کھیت میں نہیں اگے گا سرسوں کا پودا خرپتوار مخت رہے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو پسند آتا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے انہیں کسانوں تک بھی شیئر کیجئے کسان ساتھیوں سرسوں کی فصل میں کھرپتوار سرواز سے انکوریت ہو جاتے ہیں بہت سے سیتروں میں کسان بھائی چھڑکاؤ کر سرسوں لگاتے ہیں جس کارن کسان بھائی سرسوں میں نئے تو کل پہ ڈورے چلاتے ہیں نئے ہی نیرائی گھڑائی کر پاتے ہیں اس کے علاوہ بھی سرسوں میں اوپر سے ڈالنے والی دوائیں کھرپتوار نینترن کے لئے کامی کم ہی آتی ہے اور نبہ پرتیسط کی سان بھائی سرسوں میں کھرپتوار ناسک دوائی کا پریوک نہیں کرتے ہیں اگر ایسا ہو جائے کہ سرسوں کے کھیت میں کیول سرسوں ہی اگے کھرپتوار اگے ہی نہ تو کیا ہوگا جی ہاں کسان بھائیو سرسوں کی بھوائی کے بعد آپ کو ایک ایسی دوائی ڈالنا ہے جس کا پریوک کرنے سے کھیت میں کیول سرسوں کا انکورن ہوگا کھرپتوار نہیں ہوگے گا کسان بھائیو ویڈیو کو پورا دیکھئے کسان بھائیو آج ہم جس کھرپتوار ناسک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا پریوک آپ کو سرسوں کی بھوائی کے تورنت بات کرنا ہے کسان بھائیو آپ کو سرسوں کی بھوائی کرنا ہے اور بعد میں 24 گھنٹوں کے انترگت ہی اس دوائی کا سپریے کے مادیم سے اپنی سرسوں کے کھیت میں پریوک کرنا ہے آپ اس دوا کے روپ میں پینڈا میتلین 30% ایسی ٹیکنیکل والی دواوں کا پریوک کر سکتے ہیں اس کی ماترہ 800 ایمل ایک اکڑ میں لینا ہے 150 سے 200 لیٹر پانی میں گول تیار کرنا ہے اور سرسوں کے کھیت میں سپری کر دینا ہے سپری کا صحیح طریقہ اپنانا ہے جیسے کی آج آپ نے چاہے مسین سے بووائی کری یا سیڈل سے یا چھڑکا ویدے سے سرسوں کی کیاریوں میں بووائی کر دیئے بووائی کے 24 گھنٹوں کے انترگتھی پانی نہیں لگانا ہے پانی لگانے سے پہلے آپ کو اس کا سپری کرنا ہے جس سے کھیت میں کھرپتواروں کا جمعہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ پانی لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں اس طریقے سے سرسوں میں کیول سرسوں کا انکورن ہوتا ہے کوئی بھی کھرپتوار انکوریت نہیں ہوتا ہے کسان بھائی بھی سرسوں میں اگر کھرپتواروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پینڈا میتلین 30% ایسی کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اگر اس دوائی کا پریوک کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت سے زیادہ ماترہ نہ لیں پانی کی ماترہ زیادہ رکھیں ساتھ ہی اس کا اسپری بووائی کے تورنت بات کرنا ہے تاکہ جب آپ پانی لگائے تو فصل میں کوئی اس کا نقصان نہ ہو سرسوں کا انکورن اچھے سے ہو پائے سرسوں کی بووائی کے تورنت بعد آپ پینڈا میتلین 30% ایسی ٹیکنیکل والی دواؤں کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے بعد سرسوں میں پانی لگا سکتے ہیں جس سے کیول سرسوں ہوگے گی کوئی بھی کھرپتوار کھیت میں 40 سے 50 دن تک انکوریت نہیں ہوگا تب تک پودا کاپی بڑھوار لے لے گا بعد میں سرسوں میں کوئی بھی کھرپتوار نہیں رہے گا تو کسان بھائی بھی اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں اور سرسوں کے کھیت سے کھرپتواروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں انہی کسانوں تک بھی شیئر کریں